اسلام علیکم my youtube family کیا حل چال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے پھر حیریت سے ہوں گے آج کے ٹائٹلز اور تھم نیل سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ولوگ بیسکلی کیا ہونے والا ہے بہت ہی مزے گا بہت ہی زبردست ولوگ ہے یہ آپ لوگ انڈ تک ضرور دیکھیں لائک سبکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو ولوگ کیسا لگا اور شیئر کرنا مات بھولئے گا سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں میپ کی طرف یہ جہاں پہ آپ کو مسٹر لائن شو ہو رہی ہے یہاں پہ انہوں نے اپنی جو سٹریٹ سی وہ ڈیکور کی ہوئی تھی بہت زیادہ دور دور تھی کچھ سٹریٹ جو انہوں نے ڈیکور کی ہوئی تھی لیکن کچھ قریب تھی مطلب ایک سٹریٹ سے نکلو دوسری سٹریٹ میں جو ہے وہ آپ لوگ دیکھو تو وہ ڈیکور ہوئی ہوئی ہے لیکن کچھ سٹریٹ جو تھی وہ دور تھی آپ لوگ کے ساتھ جتنا ہو سکا میں نے شیئر کیا اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے 2023 میں آپ لوگ مطلب پوری دنیا میں جس سے کہتا ہے نا وہ گرمی کے شدت بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہے ہر جگہ پہ گرمی ہے یہ جو ٹائم تھا یہ ہم لوگ سکس او کلوک ہم لوگ یہاں پہ انٹر ہوئے تھے اور سکس او کلوک یا فائب فورٹی فائی پہ ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اور اس کے بعد تھوڑا سا جو تیمپریچر تھا وہ کم ہونے شروع ہوا لیکن اتنا نہیں تھا کہ بلکل ہی گرمی ہمیں نہ لگی گرمی لگ رہی تھی لیکن تھوڑا سا تیمپریچر جو تھا وہ کم ہوا خیر اس کے بعد جی یہ سٹریٹ بہت اچھی انہوں نے ڈیکور کی ہوئی تھی یہ آرٹس کے لیے تو بہت اچھی ہے آرٹس کو دیکھ کے بہت مزا بہت انجوائے کر رہے ہوں گے آرٹس اور انہوں نے ہر چیز انہوں نے جس سے کہتے ہیں نا جو ویسٹ میٹیریلز ہوتے ہیں انہوں نے وہ یوز کی ہوئی تھی مطلب آپ لوگ وارٹر بوٹل مطلب پانی لے پیتے ہیں وارٹر بوٹل پھینک دیتے ہیں آپ ٹیشوز یوز کرتے ہیں ان کے رول پھینک دیتے ہیں آپ کوئی چیز مگواتے ہیں باکسز میں آتی ہیں باکسز سے اندر سے آپ نے چیزیں نکالی باکسز پھینک دیئے انہوں نے انہی بوٹل کو لے کے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے انہی وارٹر بوٹل کی کیپ سے انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے انہیں باکسز سے انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے اور اتنی اچھی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا گا کہ یہ بیسیکلی انہوں نے بنایا کیا ہے جب تک آپ ان کو ٹچ کر کے نہیں دیکھ لیتے میں نے چیزوں کو ٹچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ تو جو باکسز ہوتے ہیں انہیں ٹیشو رولز سے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں انہوں نے دیفرنٹ چیزیں جن سے انہوں نے چیزیں بہت پیاری ڈیکوریشن کی ہوئی ہے اور سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈیکوریشن چل رہی ہے ہیلو کردے ہائے آگے آپ لوگ دیکھیں جتنی سٹریٹ یہاں پہ ڈیکور ہوئی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آرہی ہے یہ ساری اے ٹو زی ڈیفرنٹ ہے کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو یہاں پہ سیم نہیں نظر آئے گی ہر چیز اے ٹو زی جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ ہر چیز آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی ہر چیز انہوں نے الگ بنائی ہوئی ہے الگ الگ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں مطلب جیسے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں جو ہے وہ انسیکس کا آپ لوگوں کو نظر آیا آگے آپ لوگوں کو کس چیز کا نظر آئے گا ایک سٹریٹ آئے گی منکیز کی ایک سٹریٹ آئے گی آپ لوگوں کو ریڈز کی نظر آئے گی ایک سٹریٹ آپ لوگوں کو فلاورز کی نظر آئے گی مطلب ڈیفرنٹ ٹائپ سکین انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور مزدیک کی چیز یہ کہ آپ جتنے سالوں سے یہ سٹریٹ یلو سجا رہے ہیں اتنے ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ میکپ آٹس بیٹھے ہوئی ہے جو فیس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیزائنیں گو غیرہ بنا رہی تھی اور لائن بھی بہت زیادہ تھی رش بہت زیادہ تھا گرمی بہت زیادہ تھی لیکن جب آپ لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو ایک پرسکون کر دیتی ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہو تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہو کہ یار اتنے ٹیلینٹڈ لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے ہاتھ میں اتنا جسے کہتے ہیں ہنر ہے کہ وہ ایک چیز سے لے کے مطلب ایک چیز کو لے کے دوسری ہزاروں چیزیں بنا دیتے ہیں مطلب آپ لوگ دیکھیں انہوں نے ویسٹ میٹیریل سے انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے یہ آپ لوگ کو جنظر آرہا ہے یہ سب ویس مٹیریل ہے سب ویس مٹیریل ہے انہوں نے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کی انہوں نے ہر چیز سے ان کو لے کے الگ الگ انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے اور جتنی بھی سٹریٹ یہاں پہ ڈیکور ہوئی ہوئی ہے نا یہ جتنے بھی سٹریٹ کے ممبرز ہیں جتنے بھی سٹریٹ کے لوگ ہیں ان سب نے یہ سٹریٹ ڈیکور کی ہوئی ہے اور جس کی سٹریٹ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے نا اس کو میں بھی شاید آگے کوئی انعام وغیرہ ان کو دیا جاتا ہے یا ان کا مطلب اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی سٹریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے کچھ سٹریٹ جو تھی وہ پرسنلی مجھے بھی بہت زیادہ اچھی لگی ہیں ویسے تو ہر سٹریٹ اپنی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اچھی تھی لیکن اگر کہا جائے کہ کونسی سٹریٹ زیادہ اچھی تھی تو کچھ سٹریٹ ان میں ہیں جو بہت زیادہ اچھی ہیں آپ لوگ ولوگ کے صورت میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور ضرور آپ لوگ بتائیں مجھے کمنٹس میں کہ آپ لوگ کو کونسی سٹریٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی لگی ہے یہ انہوں نے آرنس کے ڈیفرنٹ سٹرکچرز بنائے ہوئے تھے جو بالکل مطلب یہ بالکل جو ویسٹ میٹریل ہوتا ہے نا ان سے بنائے ہوئے تھے اور ہم لوگ نے دھیر سارے پکچرز لی اور دن میں آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو آپ لوگ کو ایک الگ نظارہ ملے گا رات کے ٹائم پہ آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگ کو ایک الگ نظارہ ملے گا رات کے ٹائم پہ آپ لوگ کو ڈیجے سسٹم سنگرز وغیرہ آپ لوگ کو نظر آئیں گے اور اگر آپ لوگ دن میں آتا تو آپ لوگ کو یہ سین نہیں نظر آئے گا کیونکہ دن میں ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی اوپر سے پھر کہہ لو کہ دن میں نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک تو لوگ اتنے زیادہ رش اتنے زیادہ اور پھر آپ لوگ نہیں چل سکتے بلکل بھی رات کے وقت آپ لوگ تھوڑی سی یہ شام کے ٹائم پہ آپ لوگ آئیں تو آپ لوگ کو بہت زیادہ انجوائمنٹ بھی ملے گی بہت آپ لوگ ویوز بھی دیکھ سکتے ہو ڈیفرنٹ چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھے لوگ جو ہیں وہ پکچرز بنا رہے تھے ہم نے بہت سارے پکچرز دی ہیں خالی میری جو پکچرز تھی جو ہم نے لی تھی وہ ففٹی پلس پکچرز تھی اتنی زیادہ ہم نے پکچرز لی تھی اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ جب ایک جگہ پہ گھر جائیں تو کتنی چیزیں کتنی پکچرز بناتے ہیں تو یہ ولوگ جو ہے وہ میں نے بیسکلی آپ لوگ کے لیے بنایا ہے آپ لوگ کو دکھانے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نیکسٹ ایئر بھی انشاءاللہ ضرور جاؤں گی springs رہی انشاءاللہ ضرور آپ لوگ کے ساتھ وہ اللہ بblaگ بھی شیئر کروں گی یچylie اللہ بلوگ آپ لوگ دیکھیں اس میں کیا کیا تھا اور کیسے کیسے ہیں انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی نیکسٹ و لغ جو آپ لوگ دیکھیں وہ الگ ہوگا جو آنج ایئر کو ستھاری ہے جو میں نے دیکھا کچھ ویڈیوز وغیرہ میں کو ستھارا اس میں انہوں نے بپورا 8 والا سسپ ہوتا ہا ہے و یہ دیکور کیا ہے مطلب ہر بتائیں الگ الگ یہ بنایایا ہی ہوتا ہے یوبر فش ساتھ میں ٹری انہوں نے اتنا پیارہ بنایا وہ ڈیکور کیا ہوا مجھے تو بہت مزایا کیونکہ میں خود پرسنلی جس سے کہتے ہیں میں ان چیزوں کی شدائی ہوں مجھے ہر چیز اس طرح کے بہت اچھی لگتی ہے ڈیکوریشن مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں خود جس سے کہہ لو کہ میں ڈیکوریشن نہ کرتی ہوں اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح کروں یہ کروں وہ کروں تو لیکن بہت مزا آتا ڈیکوریشن میں بھی اور انہوں نے جو ڈیکوریشن کی ہوئی تھی نا یار بہت بہت زیادہ اچھی کی ہوئی تھی یہ انہوں نے وارٹر بوٹل کی کیپ سے انہوں نے فش بنائی ہوئی ہے اور میں کہتی ہوں کہ یار اتنے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے زائع کی انہوں نے ہر چیز کو یوز کیا ہر چیز سے انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز بنائی اور ہر چیز ڈیفرنٹ تھی کوئی بھی چیز سیم نہیں تھی کوئی بھی چیز سیم نہیں تھی اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی آئیں یہاں پہ سمجھ میں آئیں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ جیسے کہتے ہیں ایونٹ آپ لوگوں کو ملیں گے جیسا کہ ایک یہ ہے بہت اچھا ایونٹ ہے بہت اچھا انہوں نے ڈیکور کیا ہوا تھا میرا تو دل تھا کہ میں نیکسٹے بھی جاؤں لیکن گھرمی نے بلکل اجازت نہیں دی بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تو چلیں آپ لوگ اب میرا ولوگ جو ہے وہ انجوائے کریں انڈ تک دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سا پارٹ جیسے ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے اب جو آپ لوگوں کو ایک سٹریٹ جو آپ لوگوں کو نظر آئے گی وہ ہیں منکیس کی انہوں نے منکیس کی اسٹریٹ جو ہے وہ ڈیکور کی ہوئی ہے اوپر ليون کو منکیس نظر آئیں گے اور یہ انہوں نے لڑیاں جیسے وہ شادیوں میں لڑیاں نہیں لگاتے ہیں پھولوں کی وہ انہوں نے لگائی نہیں تھی اور وہاں پر اوپر جو ہے وہ منکیس وغیرہ انہوں نے لگائی ہوئے تھے بہت زیادہ انہوں نے اچھی ڈیکوریشن کیوئی تھی لائن بہت زیادہ تھی اگر آپ لوگوں نے میرا ولوگ دیکھا اور پورٹا ویندورا کا جو رائٹس وغیرہ ہم لوگوں نے لی تھی وہاں پہ جتنی لائن تھی وہی لائن یہاں پہ اتنی زیادہ تھی لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اتنا ویٹ نہیں کیا جتنا ویٹ ہم لوگوں نے اس میں کیا تھا اس میں تو بس کیوں کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں رش بہت زیادہ تھا ہر سٹریٹ میں الگ الگ انہوں نے پولیس مین جو تھے وہ کھڑے کیے ہوئے تھے اور الگ الگ سیکیورٹی تھی یہاں پہ اور وہ لائن وائز جو تھی وہ لوگوں کو آگے لے کے جاری تھی لیکن ہم لوگ نا بس لائن سے بچ بچ آگئے ہم لوگ کانون توڑ کے ہم لوگ آگے کہے تھے اور اس میں زیادہ مزا آتا ہے اگر کانون تھوڑا سا توڑ دیا جائے نا کبھی کبھی تو بڑا مزا آتا ہے تو آپ اور دیکھیں یہ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی نا کہ رات کے وقت ایک اپنا ویو ہوتا ہے اور دن کے وقت اپنا ویو ہوتا ہے یہ دیکھیں لائٹنگز آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں رات کے وقت جو دن کے وقت آپ لوگوں کو نہیں نظر آتی تو آپ لوگ دن کے ٹائم آئیں لیکن دن کے ٹائم آپ لوگوں کو DJ سسٹم مغیر آپ لوگوں کو نہیں ملے گا وہ صرف آپ لوگوں کو رات کو ملے گا اور وہ all over the night ہوتا ہے پوری رات جو ہے وہ سسٹم لگا رہتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں اب میرا vlog end تک دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں کہ کیسا لگا مجھے ضرور بھی بھی بیش میں آپonsider کہ کبھر بھی بھی با سائے وراغاں موسیقی 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 ہر چیز موسیقی موسیقی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت اچھی ویڈیو میں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ لائک سبکرائب ضرور کر دیجئے گا